ڈالر کی قدر کم ہونے پر ہنڈائی کمپنی نے بھی پاکستان میں اپنی گاڑیاں لاکھوں روپے سستی کر دیں ہنڈائی کی کون سی گاڑی کتنی سستی ہو گئی ہے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں اسمان بٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین ہونڈائی نے پاکستان میں اپنی چار گاڑیاں سستی گئی ہیں جن میں سب سے پہلے بات کریں ہونڈائی پورٹر کی جو کہ ایک لوٹر کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی ہے چھبیس سو سیسی یہ گاڑی ہے اور اس کے جتنے بھی ویڈینٹ میں ایک ایک لاکھ روپے کمی کی گئی ہے اور ہونڈائی پورٹر کی بات کریں تو یہ اس کی جو ایکس پرائز تھی وہ تھرٹی سیمن لیک ایٹی نائن تھاؤزنڈ تھی اور کام ہونے کے بعد تھرٹی سکس لیک ایٹی نائن تھاؤزنڈ ہو چکی ہے اور اس کے جو دیگر ویڈینٹ ہے اس ہی گاڑی کے ان میں بھی ایک ایک لاکھ روپے کمی کی گئی ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں ہونڈائی کی اور کون کونسی گاڑی ہے وہ سستی ہوئی ہے ہم اس وقت موجود ہیں ہونڈائی کے کلمہ چونگ شورو میں اور آپ کو اس اس گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں جو جو سستی ہوئی ہے اس کے علاوہ بات کریں ہونڈائی الانٹر کی جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو دو ویڈینٹ ہے پاکستان میں ایک سولہ سو سی 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 ہا اور ایک دو ہزار سی سی ہے جو اس کا سونہ سو سیسی ہے اس کی جو ایکس پرائز تھی وہ پینسٹ لاکھ نین آنوے ہزار روپے تھی جو کہ دو لاکھ روپے کام ہونے کے بعد 63 لاکھ نینے نوے دار روپے ہو چکے جبکہ اس کا جو دو ہزار سیسی والا ویرینٹ ہے وہ 71 لاکھ تیس ہزار روپے کا تھا اور دو لاکھ روپے کمی کے بعد 69 لاکھ تیس ہزار روپے ہو گیا تو اس طرح اس کی جو ہنڈائی کی الانٹرا ویرینٹ میڈل کی گاڑیاں دونوں گاڑیاں ان میں دو دو لاکھ روپے تک کمی کی گئی ہے ہنڈائی نے پاکستان میں اپنے سناٹا گاڑی بھی سستی کر دیا ہے ہنڈائی کے پاکستان میں دو سناٹا کے ویرینٹ آتے ہیں جس میں ایک دو ہزار سیسی اور ایک پچی سو سیسی ہے جو ہنڈائی سناٹا کی دو ہزار سیسی موڈل گاڑی ہے اس کی جو ایکس پرائز ہی ایک روڑ تین لاکھ اور انتیس ہزار روپے ہے لیکن اب کم ہونے کے بعد اس کی جو نیو پرائز ہے وہ نائنٹی نائن لاکھ اور سیونٹی نائن تھاؤزنڈ ہو چکی ہے مطلب کہ ساڑھے تین لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائز میں کمی ہوئی ہے جو کہ دو ہزار سیسی ہے ہنڈائی سناٹا کا جو دوسرا ویرینٹ ہے ہنڈائی سناٹا 2.5 لٹر جس کو پچی سو سیسی بھی کہتے ہیں اس کی جو ایکس پرائز تھی وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ اور اسی ہزار روپے تھی لیکن اب کم ہونے کے بعد ایک کروڑ نو لاکھ اور تیس ہزار روپے ہو گئے مطلب ساڑھے تین لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائز میں کمی کی گئی ہے اور اس کے جو دونوں ویرینٹ ہیں کیلکولیٹ کیا جائے تو دونوں گاڑیوں کی قیمتوں میں ساڑھے تین لاکھ اور ساڑھے تین لاکھ روپے کمی کی گئی ہے ہونڈائی نے پاکستان میں اپنی ایسیوی گاڑی بھی سستی کر دیا ہے ہونڈائی ٹو سون کی بات کریں تو یہ دو ہزار سیسی گاڑی ہے اور پاکستان میں اس کے دو ویرینٹ آتے ہیں ایک آل ویل ڈرائیو اور ایک فرنٹ ویل ڈرائیو جس کا ابتدائی ویرینٹ ہے جی ایل ایس ہونڈائی اس کی جو ایکس پرائز تھی وہ تیہتر لاکھ اور پین سٹھ ہزار روپے تھی لیکن کم ہونے کے بعد ایکتر لاکھ اور پین سٹھ ہزار روپے مطلب دو دو لاکھ روپے تک کمی کی گئی ہے ہونڈائی ٹو سون کے اگر ہم فرنٹ ویل ڈرائیو کی بات کریں سپورٹس کی اس کی جو ایکس پرائز تھی وہ بیاسی لاکھ اور تیس ہزار روپے تھی جو کہ دو لاکھ روپے کم ہونے کے بعد اسی لاکھ اور تیس ہزار روپے ہو گیا جبکہ اس کا تیسرا جو ویرینٹ ہے آل ویل ڈرائیو اس کی جو ایکس پرائز تھی وہ اٹھاسی لاکھ اور انسٹھ ہزار روپے تھی مگر دو لاکھ روپے اس میں بھی کمی کی گیا اور کم ہونے کے بعد 86 لاکھ اور 69 ہزار روپے ہو چکی ہے اور ہونڈائی ٹوسون جو ایسی او بی جس کے ہم بات کر رہے ہیں جس کے جو تینوں ویڈینٹ ہیں ان میں دو دو لاکھ روپے تک کمی کی گئی ہے ناظرین ہونڈائی کی جن گاڑیوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جو سستی ہوئی ہیں اس وقت ہم ہونڈائی سینٹرل شور میں موجود ہیں جو کہ کلمہ چونک میں واقع ہے اور ان سب گاڑیوں کے جو قیمتیں میں نے بتایا ہے وہ فائلر اور نون فائلر کے ٹیکس کے علاوہ بتایا ہے اس کا فائلر اور نون فائلر کا جو ٹیکس ہے اس میں پلس ہوگا جب آپ گاڑی خریدنے آئیں گے اور دوسرا ایک اور بات یہ جو گاڑیوں کی جو کرنٹ پریسیز ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن ہو چکا ہے اور نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے میرے پاس یہ نئی پریس لسٹ موجود ہے جس کے مطابق جو میں نے آپ کو قیمتیں بتایا ہے اب آپ کو انہی قیمتوں میں ہی یہ گاڑیاں ملے گی مطلب گاڑیاں اب ایک لاکھ روپے سے ساڑھے تین لاکھ روپے تک سستی ملیں گی آپ کو مزید بھی بتائیں گے جو مزید گاڑیاں موٹر سیکلیف سستی ہو رہی ہیں اور اب تیزی آ رہی چونکہ ڈولر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر بڑھتی جا رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آگے بھی پاکستان میں مزید منگائی کم ہوگی مزید چیزیں سستی ہوں گی تاکہ عام شہری ہر چیز کو افورڈ کر سکے تو اپنے میزبان عثمان بھٹ کو اجازت دی جائے گا کہ پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے اللہ حافظ